یا شہر البرکات یا رمضان مجاہد کے فرضی اور نفلی روزے کا انعام حضرت عدبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ یعنی جہاد وغیرہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا سب آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے درمیان فاصلہ ہے تو یہاں جس روزے کے متعلق حضور نے فرمایا وہ فرض روزوں کی بات ہے کیونکہ اسی روایت کے اگلے ٹکڑے میں نفلی روزوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد پھر یہی ہے کہ پہلے ٹکڑے میں فرض روزوں کا ذکر ہے اچھا اور اسی طرح اسی روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا اللہ اس کو جہنم سے آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابط دور کر دیں گے تو نفلی روزہ اللہ کی راہ میں جو آدمی نکلا ہوا ہے وہ نفلی روزہ رکھے تو زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ اتنا دور جہنم سے کر دے گا اور فرض روزہ رکھے تو پھر اس کو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ اس کو جہنم سے دور کر دے گا اور روایات کے مطابق جو آتا ہے نا کہ آسمان اور زمین کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے اس زمین میں علماء لکھتے ہیں کہ پانچ سو سال کس اعتبار سے اس کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے یہ جو روایت آتی ہے اس کو امام طبرانی نے القبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 295 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ